اللہ اللہ پڑھے اللہ 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 حضور غوث پاک سرکار نکلے کہاں سے جیلان سے جنجان آئے جنجان سے حمدان یہ کیچڑ زدہ زمین کی یہاں سے ہوکے بغداد میں انٹری کیا اسی حمدان کی وادی پر ساکھ ناکوں کے سردار احمد بدوی نے غوث عظم کی سچائی کے علم کے سائے میں توبہ کی توفیق پائی غوث پاک سرکار بغداد شریف میں انٹری کیا اسی بغداد میں ایک محلے کا نام تھا بابالعزج کیا نام تھا برکت کے لئے نام لیں محبت سے بولیں برکت کے لئے بابالعزج اسی بابالعزج میں ایک ادارہ تھا ایک جامعہ جس کو جامعہ نظامیہ کہتے ہیں اسی ادارے کے فاؤنڈر تھے شیخ ابو سعید مقزومی حضور غوث عظم نے میری بہت سارے اختلاف آتے ہیں میری اپنی معلومات کے مطابق سات سال تک کسی مبارک ادارے غوث عظم نے تعلیم حاصل کی کوئی پوچھے کہ غوث عظم نے جس ادارے میں تعلیم حاصل کی اس کا نام کہا تو فخر سے کہنا جامعہ نظامیہ جب پچیس سال کی عمر شریف اٹھرہ سال میں غوث پاک آئے سات سال تعلیم حاصل کی عمر ہوئی پچیس اب اس درویش سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنا تھا کیا فرمایا تھا جیلان میں اگر عاشق بننے میں اتنی دیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہ تھیوری تھی علم کا حاصل کرنا اب پیٹکل آئیے حضور غوث پاک نے پگدہ شریف شہر سے اپنے آپ کو نکالا چالیس کلو میٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتا ہے جہاں وہ حضور کے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا جنت کو ڈھونٹی ہے جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونٹی انہی کے بغل میں اس عظیم شان حضور کے صحابی کی مداشری جن کو سب سے پرائیویٹ صحابی رازدار مصطفی حضرت حضیفہ یمانی جن کے پاس حضور نے منافقین کی فیرست رکھی ان کے بغل میں جن کے نام ہمارے کونڈا کی نیاز ہوتی ہے امام جعفر صادق کے بھائی امام طاہر لٹے ہوئے ہیں ان کے بغل میں مدینہ شریف پرانی مشلی کی مارکٹ کے بغل میں جہاں غار سجدہ ہے غار سجدہ کے نیچے ایک مبارک مسجد ہے جسے ترکیوں نے بنوائی ہے مسجد حرام یہ وہی مسجد اس جگہ پر ہے جہاں پر حضرت جابر کا مقام تھا جنگ خندق کے موقع پر جہاں حضور کو دعوت محبت دی گئی ان کے سگے بیٹے کے مداشری قریب میں وہ طاقے کسرا ہے جہاں پر جو تیوار حضور کی پیدائش پر پھڑ گئی تھی اس کے قریب میں جنگل ہے جس کو مدائن کا جنگل کہا جاہا ہے آپ کبھی جب مداشری جائیے گا ہاں تو کھڑا کے بولیں انشاءاللہ زور سے بولیں زور سے بولیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو اسی طاقے کسرا کے قریب میں دریائے دجلہ کا وہ حصہ ہے جہاں دور فاروقی میں حضور کے غلاموں نے دجلہ کے سینے پر اپنے گولے دوڑے دوڑے دکٹر اقبال نے جس کا ذکر کیا یہ علاقے آپ کے حافظیں محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اسی مدائن کی جنگل میں غوث پاک نے پچیس سال گزارے کتنے تھوڑی سے بات سنیں کتنے پچیس سال حضور غوث پاک نے گزارے یہ دور وہ تھا جو حضور غوث پاک کے جہد کا تھا عبادت کا تھا ریاضت کا تھا آپ فرماتے ہیں میں مدائن کی جنگلوں میں رہتا تھا اللہ اللہ پڑھیں اللہ 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 غوث پاک فرماتے ہیں جب میں اس جنگل میں اللہ کا نام لیتا تھا تو میرے قریب جنگل کے شیر چیتے بھی آکے بیٹھ جائے اور میری آواز میں آواز ملا کے پڑھتے تھے اللہ اللہ فرماتے ہیں وہ بڑی مشکلات کے ساتھ میری ساتھیں گزری ہیں کہتے ہیں کبھی کبھی میں جب بیہوش ہو جاتا تھا مطلب کی بھوک کی وجہ سے تو لوگ مجھے مردہ تصور کر کے وہاں بھیجتے تھے جہاں میتوں کو غسل دیا جاتا تھا سرکار غوث عظم کو طلب آئے کرام سے گداری شہر تھوڑی سی سختیاں ہم پرداشت نہیں کر پاتے ہماری جماعت کے نقبہ شورہ خطبہ بھی تھوڑی سی سختیاں پرداشت نہیں کر پاتے میں گزارش کروں گا علماء اکرام مشایخ ہیں ان کے لئے کچھ نہیں میری جولی میں ہم اپنے بھائیوں سے مخاطب ہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کبھی کبھی لوگ مجھے مردہ سمجھ کر کے ٹھوکریں مارتے تھے چور مجھے دیکھ کر کہتے تھے عبدالقادر پاگل کتاب میں لکھا فرماتے ہیں عبدالقادر پاگل ہے پاگل راتوں کو چور مجھے دیکھتے تھے حضور غوث پاک فرماتے ہیں پورے پورے سال تک میں کچھ نہیں کھاتا تھا کچھ نہیں کھاتا تھا کسی ہرے درخت کی پتیاں دیکھ کر کے جب اس کے قریب جاتا تھا تو میرے جانے سے پہلے وہاں بہت سے فقیر پیڑوں سے گرنے والی پتیوں کو کھانے کی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے حضور غوث پاک فرماتے ہیں پیٹ پر پتھر بان کر گھومتا رہتا تھا اللہو اللہو کے نعرے لگاتا تھا کہتے ہیں ایک دن میں مدائن کے جنگل سے نکلا تو بقداش شہر میں ایک محلے کا نام ہے شونی زیہ نام یاد رکھے گا کیا نام ہے شونی زیہ کہتے ہیں حضور غوث پاک میں اس محلے میں آگیا اس محلے کی برکت والی میں آوازوں کو بتا دوں اسی محلے میں ایک نبی یوشہ بن نون علیہ السلام کی مدائشریف ایک نبی کے نام ہے سبحان اللہ اور خوشی ہو تو ایک بات پتا دوں اسی محلے میں ان کی مزا شریف کے بغر میں حضرت پہلو الدانہ لیٹے ہوئے ان کے پیچھے ابراہیم خواس لیٹے ہوئے اسی محلے میں وہ بزرگ ہیں جن کو دنیا شیخ جنید بغدادی کیا ان کے قریب میں ان کے شیخ شیخ سری سختی لیٹے ہوئے اور انہی کے قریب میں وہ بزرگ ہیں جن کو دنیا شیخ زنون مصری کے نام سے جانے اللہ اکبر اتنا پیارا محلہ ہے شونیزیہ بڑے بڑے اکابرین وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں حضور سرکار غوث عاظم فرماتے ہیں میں شونیزیہ آگیا مجھے بھوک اتنی لگی تھی میں چل نہیں پاتا تھا پتھر میرے پیٹ پر بندے ہوئے تھے فرماتے میں چیخ چی کر کے چلتا تھا لیکن اللہ وہ کی آواز میرے جسم کی ہر آزا سے آتی تھی کہتے ہیں کہ مسجد میں تاخر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ کوئی نہیں تھا میں کنارے پر بیٹھ گیا مسجد میں تھوڑی دیر کے بعد اسی مسجد میں ایک اور شخص جھولا لے کے آیا اور میرے سامنے مسجد کی اپوزٹ میں بیٹھ گیا بیٹھ گیا کہتے ہیں جیسے اتر دکھیں کہتے ہیں بیٹھ گیا حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ادھر بیٹھا رہا میرے سامنے اس نے اپنے جھولے کو کھولا یعنی ٹیفن کھولا اس میں سے کھانا نکالے حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب وہ کھانا کھانے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری پھوک کی شدت بڑھتی جا رہی تھا جب اس نے نوالہ اٹھایا لکمہ اٹھایا میرے بھائیوں گھونسی شریعت کے مبارک زمین ہیں تم قادری ہو تو قادریت کا ایک اصول یہ بھی ہے کبھی کبھی ان راہوں سے بھی گزرنا پڑے تو صبر اور شکر سے کام دے اگر قادری ہو سمجھ رہے ہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جب وہ لکمہ اٹھا کے کھانے کے لیے اس لکمے کے لیے مو کھولتا تھا تو خدا کی ذاتی موہ میرا کھل جایا کرتا تھا موہ میرا کھل جایا کرتا تھا حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب اس نے مجھے دیکھا کہ بھوک لگی اس کو تو اس نے مجھے بلا ادھر 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 کہتے ہیں میں اٹھ کر کے قریب گیا بڑی مشکل میں اس کے پاس گیا میں نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا بھوک لگی ہے تو میں نے کہا ہاں اس نے کہا کھالے نہ یہ میرا ہے نہ تیرا ہے کھالے تو غوث پاک فرماتے ہیں تیرا بھی نہ لیے میرا بھی نہیں لیے تو کھا کیوں رائے تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بس سمجھ لے کہ مجبوری میں کھا رہا ہوں غوث پاک فرماتے ہیں تو کہاں کا رہنے والا ہے اس نے کہا میں ایران کا رہنے والا ہوں حضور غوث پاک کے ملک کا نام حضور غوظ پاک فرماتے ہیں ایران میں کی شہر کا رہنے والا ہے اس نے کہا جیلان کا رہنے والا ہے جیسے حضور غوظ پاک نے اپنے شہر کا نام سنا آنکھیں برائیں فرمایا تو جیلان کا رہنے والا ہے اس نے کہا جی میں جیلان کرنے والا ہوں حضور غوظ پاک فرماتے ہیں یہاں کیسے بغداد میں تو اس نے کہا ایک بزنس کی سلسلے میں بغداد شریف آیا تھا اور فرمایا پھر کہا میں اپنے گھر سے نکل لہا تھا تو میرے گھر کے قریب میں ایک شرافہ کی شریفوں کی ایک جماعت ایک خاندان رہتا ہے کہا پھر کہا اسی خاندان میں ایک مبارک خاتون رہتی ہے جن کا نام فاطمہ ام الخیر ہے یہ حضور غوث پاک کی امی کا نام تھا حضور غوث پاک نے اپنی ماں کا نام سنا تو طلب گئے اپنی ماں کا نام سنا فرمایا تو نے فاطمہ ام الخیر کو دیکھا وہ فرماتے ہیں میرے گھر کے قریب اس مبارک خاندان کا وہ حصہ ہیں انہیں پتا چلا کہ کوئی بغداد شریف جا رہا ہے تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا پتا کرو کیا یہ بغداد جا رہا ہے تو میں نے کہا ہاں تو مقدمہ فاطمہ ام الخیر نے مجھے خرچے کے لیے کچھ پیسے دیئے تھے اور کہا تھا کہ اے فنا بغداد جانا تو بغداد میں ایک محلہ ہے باب العزت اس محلے میں ایک ادارہ ہے جامعہ نظامیہ اس ادارے میں میرا بیٹا عبدالقادر پڑھتا ہے یہ پیسے عبدالقادر کو دے دینا سرکار غوث عظم رونے لگے فرمایا فاطمہ ام الخیر کیسی ہے اس نے کہا بڑی مبارک خاتون ہے اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے اس کی دعاوں سے جیلان میں بارش ہوا کر دی ہے بڑی مبارک خاتون ہے تو حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں پھر تو وہ کہتا ہے کہ بہت ڈھونڈا عبدالقادر کو نہیں ملا جامعہ نظامیہ گیا تو پتا چلا یہاں سے وہ فارغ ہو چکا ہے پتا چلا کردستان گیا وہاں بھی نہیں ملا سلیمانیہ گیا تو وہاں بھی نہیں ملا موسیل گیا تو وہاں بھی نہیں ملا میں نے سوچا کہ شاید روزہ حسین کے پاس وہاں بھی نہیں ملا نوادی تف میں ملا نوادی نینوہ میں ملا اور نہیں مجھے حقوفے کی بارگاہوں میں ملا میں ڈھونڈا رہا اسے بڑا پریشان ہوں پھر کسی نے کہا وہ تو مدائن کے جنگل میں اللہ ہو اللہ ہو کے نعرے لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے بہت ڈھونڈا عبدالقادر کو مدائن کے جنگلوں میں بہت ڈھونڈا میری جان کو خطرہ تھا اے مصافر میں کیا بتاؤں اتنا ڈھونڈا کہ میرے پیسے ختم ہو گئے کہا پھر کہا اس کے پیسے اب میرے پاس بچے تھوں میں ہوتل سے کھانا لاکہ اسی عبدالقادر کے پیسے سے کھا رہا تھا اتنا سرہ تو غوث پاک رونے لگے آپ نے شکر کی سجدے کی ہے اس نے کہا مصافر روتا کیوں ہے تو غوث پاک فرماتے تو جس عبدالقادر کو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہوں تو جس عبدالقادر کو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہوں جب اتنا سنا تو اس نے ٹری کھانے کا سسٹم تھا اسے آگے بڑھا لیا اس نے کہا اے عبدالقادر تم ہوں تم فاطمہ مبالخیر کے بیٹے ہو کہتے ہیں ہاں تو اس نے کہا اس سے پہلے آپ میرے مہمان تھے میں میزبان تھا اب آپ میزبان ہے میں میزبان ہے اگر کہو گئے تو کھاؤں گا نہیں کہو گے تو نہیں کھاؤں گا اس کی مالی کا آپ ہے غوث پاک نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا یہی حضور غوث پاک کی سنتیں طلبہ اکرام سے گزاریش ہیں حضور غوث پاک کے اس سنت تو کبھی نہ چھوڑیں ایک اجنبی انسان کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا غوث پاک نے کبھی ایسا ہم بھی کریں انشاءاللہ بولے قادریوں سے کہتے ہیں جو غوث پاک کی سنت کو فالو کرو سمجھے غوث پاک نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا اے شیخ عبدالقادر یہ جو تمہاری ماں نے جو پیسے دیئے تھے ان میں سے کچھ پیسے بچیں بکیا آپ مجھے معاف کر دیں غوث پاک نے ان پیسوں کو لیا ان پیسوں کو لیا رہی بات جلسے کے بعد نظرانے کی اور تیس تاریخ کے بعد حکومت کی طرف سے ملنے والی تنخواہوں کی حقیقت میں سب اپنی جگہ پر ہے یہ ضروریات زندگی سے داخل ہے لیکن میرے امام نے جو تنخواہ ہمیں تے رکھی ہے وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جسے حضور دیں گے اتنا دیں گے کہ وہ خود دینے لائق بجائے گا دوستو لو لگی رہے حضور کی طرف حکومتیں کیا دیں گے کیا دیں گے صوفی صاحب فرماتے ہیں یہ پانچ کلو تیل مٹی کا تیل یہ چینی چاول دیتی ہیں اور جو دیتی ہیں یہ خود میرے نبی سے ادھار مار با یہ ان کے پاس کہاں یہ خود اپاہی چاہیے معذور لوگ ہیں یہ چاہے تو یتیموں کی سسکیاں تک ہلپ لے گئے اللہ ان کو اہدن السراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرمائے مزور خوض پاک سرکار نے پورے پیسے لیے بیٹھے پیسے لیے طلبہ اکرام دیکھیں آپ کو ایسا کرنا نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچنا یہی کارے سواب ہے دعا کرنا اللہ یہ طاقت دے تو کبھی اس عمل کو بھی ہم بھی اپنی زندگی میں داخل کریں کونسا عمل تھا حضور غوظ پاک کو امی جان نے خرچے کے پیسے دیئے تھے جیسے میرے ان بھائیوں کو ان کے ماں باپ دیتے ہیں پیسے خط میں ہوتے ہیں اسازہ سے دوستوں سے مانگتے ہیں یہ دن بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں طالب علمی کے لیکن ہوتے بڑے مبارک ہیں بڑے مبارک ہیں سبحان اللہ تو حضور غوظ پاک نے سارے پیسے لے کر کے بغداد کی منڈی میں آئے کہہ دو سبحان اللہ سارے پیسے غوظ پاک لے کر کے بغداد کی مارکٹ میں آئے آپ نے میواجات خریدے فرور سے خریدے اناج خریدے غلے خریدے سب کو تھیلے پر رکھا خچر پر رکھا نوکروں کے غلاموں کے سر پر رکھا کچھ اپنے سر پر رکھا پورے بغداد میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے غریبوں کو دینے لگے تقسیم کرنے لگے پورے بغداد میں حضور غوظ شعظم غریبوں کو تقسیم کرنے لگے غریبوں کو تقسیم کرنے لگے ایک صاحب مل گئے کہ شیخ عبدالقادر کل تک تو پیٹ پر پتھر باندھ کے چلتے تھے آج کیا بات ہے اتنے ڈھیر سارے سامان غریبوں کو تقسیم کر رہے ہو تو حضور غوظ پاک فرماتے خوش ہو کے میری ماں نے جیلان سے پیسے بھیجے میری ماں نے جیلان سے خرچے بھیجے ہیں تو دوست نے کہا آئے شیخ عبدالقادر تمہارے لیے بھیجے تک کی ماتنے کے لیے فرما نا 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 میری ماں نے مجھے 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 خرچے کے لیے بھیجے دے پھر بولے سارے پیسے میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا اس نے کہا اے عبدالقادر کل کیا کھاؤ گے اے قادریوں سنو کل کیا کھاؤ گے تو غوث آزم فرماتے ہیں جو خدا ایک دن اتنا دے سکتا ہے وہ کل کے بھوکہ مار بے گا اللہ اللہ دعا کرو کبھی کبھی زندگی میں ہم سب کو بھی اس قسم کی سنت کو اللہ ادا کرنے کی توفیق اطاف کرنا آمین محبس سے آمین کو کوئی دقت ہوگی کہ مجھے بتا دیئے کہ میں کسی بھی سامے کی سماسوں پر بوجھنی بننا چاہتا بس آپ بیٹھے رہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جیسے آپ یہاں پر بیٹھیں ایک دن بغداد جا کے آپ ایسے بیٹھیں حضور غوث پاک کی تحلیز پر بیٹھیں جب پچیس سال غوث پاک نے مدائن کے جنگل میں گزاری تو ٹوٹل عمر غوث پاک کی ہوئی پچاس بولے تھک گئے آپ لو پچاس سال غوث پاک اب جب پچاس سال کے ہو گئے تو پھر بغداد شہر کے کنارے پر آئے بولے میرے مولا میں عبدالقادر کہاں جاؤں میرے لئے کون سا شہر ہے آواز آئی عبدالقادر یہ شہر تیرے لئے سبحان اللہ ٹائٹل کیا ہے شہر شہر بغداد 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 سبحان اللہ اللہ لفظ بغداد پر کرم فرمائے شہر بغداد پر کرم فرمائے اواز آئی عبدالقاد بغداد کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے کے مسافرین پر کرم فرمائے میرے دوست ہیں اچانک گھر آیا تو مولے نہیں ایک کار ان کے آگیا گئے چلے ہی تھی وہ کار کے پیچھے پیچھے چلے تھے تو جب مولے نہیں نا تو ان کا دوست پیچھے بیٹھای کار کے پیچھے پیچھے کئی کلومیٹر آگے چلے گئے ان کے دوست نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھئی گھر چلا گیا پیچھے آپ اس کار کے پیچھے پیچھے چلے ہو تو بھلے چھپ رہو اس کار پر شیخ حبدالقادر جیلانی کا نام لکھا ہو میں غوثِ عاظم کے پیچھے پیچھے چلے چلے فرماتے ہیں میں غوثِ عاظم کے پیچھے پیچھے ہمارے بزرگوں نے غوثِ عاظم سے بڑی محبت کی آج تو ہم نام کی تعظیم نہیں کرتے ہیں میرے آقا سرکار مجاہدِ ملت میرا بس چلے تو دنیا کی دو عظیم شخصیتوں کی زندگی میں داخلی نصاب کروا دوں ایک حضور مفتی عاظم ایک حضور مجاہدِ ملت ایک حضور مجاہدِ ملت اللہ اکبر بگداش شریف گئے نا تو غوث پاک کے لنگر خانے کی لمبی لائن میں لگے ہوئے تھے حضور مجاہدِ ملت تو کس نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں میں لنگر لے کے آتا ہوں فرمایا کیوں بیٹھ جاؤں غوث پاک مجھے دیکھ کر بھی اپنا فقیر کہہ دیں تو میرا کام واپس آئے مجاہدِ ملت بگداش شریف سے کسی نے پوچھا حضور غوث پاک نے کیا دیا تو رو کے بولے ایک میٹی کا پیالہ نکالا رو کے بولے کہ اسی پیالے میں غوث پاک کے آنگن میں کبوتر پانی پیتے تھے غوث پاک نے اسی کو مجھے اٹھا گئے دیتے تھے الہباد کے کہاں بتاؤں میراکہ مجاہدِ ملت کی آپ بھی ناموں کی تعظیم کیا گیا سمجھے ایک صاحب ان کے مرید ہے حضرت علامہ ندیم صاحب اللہ ویڈے ہوئے ان کے مرید ہے الہباد شہر میں نخاص کونا ایک محلہ ہے تو ان کے بیٹے جوان کے وہ بھی قریب میں کھڑے تھے تو سرکار مجاہدِ ملت نے پوچھا کہ یہ کون ہے بھائی یہ کون ہے ان کے بیٹے کی طرف یہ کون ہے تو بولے حضور یہ بیٹا ہے آپ کا غلام ہے اشارہ کیا یہ بیٹا ہے آپ کا غلام ہے اس کا نام عبدالقادر ہے یہ بیٹا ہے اور آپ کا غلام ہے اس کا نام عبدالقادر ہے اتنا سنا تو مجاہدِ بلی سرکار طلب گئے جا کے ان کے بیٹے کا پہر پکڑ لیا اور چوننے لگے اور اس کے باپ سے کہا شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہارا غلام ہے میں خود اس کا غلام ہوں کیوں؟ اس کا نام عبدالقادر ہے اللہ وکبر اللہ بزرگوں نے انہی ناموں کی تازیم کرتے کرتے ہواوں میں اُڑنے والے قبیلے سے اپنی رشتے کو جوڑ لیے حضور غوث پاس بغدادر شہر میں آئے کس شہر میں آئے؟ بغداد کون کون جانا چاہتا ہے ہاتھوں گھٹا کے بولے میں بہت جل سے جلوس پر لیتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہیں بغدادر کے لیے میں بھاگ جاتا ہوں بغدادر الحمدللہ رب العالمین دعا کرو غوث پاک کرا لیتا ہے کبھی جاؤ نہ دیکھنا انشاءاللہ اور باتروم میں ایٹالین اور جرمنی کے ٹائل سے لگا لیے کبھی بغوث پاک کا دربار نہیں دیکھا یہ کیا مطلب بھئی اتنے قیمتی قیمتی کپڑے گاڑیاں چلتے ہیں غوث پاک کی آدھ نہیں آتی غوث پاک سرکار کی خلیفہ ہیں خاجہ ابو طلحہ بغدادی فرماتے ہیں سنو غوث پاک نے فرمایا ان سے اے ابو طلحہ بغدادی ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے طلبتے ہیں میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے طلبتا ہوں غوث پاک تمہارا انتظار کرتے ہیں جانے کی لیلہ کیلئے پیدا ہوتی ہیں ہائے دنیا ہائے دنیا کیا کریں گے میرے بھائی دنیا کما کما کتنا کمائیں گے کیا کریں گے زندگی کیا کسی ہمسائے کا زیورت نہیں ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے دوستو جاؤ غوث پاک کا دروار دیکھو غوث پاک فرماتے آپ جاؤں گے نا دیکھنا انشاءاللہ غوث پاک فرماتے میرے دادا نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی ذارت کے اس پر میری شفاعت واجی بھی اور غوث پاک سرکار قبلہ کی طرف پیٹ کیے ہوئے اپنے ہجرے سے نکلے اور جب باہر نکلے ان میں سے جو بغداد شریف جانے والے لوگ ہیں جو جا چکے ہیں ماشاءاللہ ان مبارک لوگ کو مچائتا ہوں کہ وہاں پر پہنچیں جیسے غوث پاک سرکار اپنے ہجرے نور سے باہر آئے نا جہاں پر سامنے شیخ یوسف گیلانی کا بنوایا ہوا مینار ہے اسی کے قریب کھلے ہو کے آپ نے دائیں طرف باب المراد جس پر شیخ عبد الرحمان جامی کے فارسی کے چار میں سے لکھے ہوئے ہیں اور بائیں طرف وہ مبارک دروازہ ہیں گوث پاک نے یہی پر کھڑے ہو کے باب حلب یعنی مرقد امام غزالی اور مرقد ابو خمرہ ہندی کی طرف اشارہ کر کے یوں اپنا چہرہ کر کے فرمایا تھا اے میرے غلاموں سنو مدینے والے آقا نے فرمایا میرے دادا نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کے اس پر میری شفاعت واجب ہے ان کا بیٹا ابت القادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے زندہ بار شیخ عبدالقریم شاہ بغدادی ابھی دو ہزار پانچ میں انتقال کیا بغداد کے سب سے بڑے مفتی مفتی بغداد مفتی عراق کہلاتے تھے ان سے کسی نے پوچھا تھا حضور غوث پاک نے فرمایا اس گلی سے جو گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے تو اس گلی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو شیخ عبدالقریم بغدادی فرماتے ہیں مہتی سے عراق مجھے نہیں معلوم غوث پاک نے کیوں فرمایا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میں نے کئی مرتبے مدینے والے آقا کو اس گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھوں کو اڑا کے بولے نعرہ رسالت جس نے شہنشاہ بغداد مہتزانِ غوثِ آدم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فرماتے ہیں لوگوں جس کو خدا کہیں آدھ نہ آئے عبدالقادر کی میں فلم کیا جائے جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبدالقادر کو دیکھوئے جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبدالقادر کو دیکھوئے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ جو صفتِ مصطفی نبوت و رسالت کو چھوڑ کر کے وہ ساری صفت حضور غوث پاک کے اندر پائی جائے امام خفاجی فرماتے میں کتاب لکھ رہا تھا امام خفاجی فرماتے میں کتاب لکھ رہا تھا اس کا ٹاپک کیا تھا فلان نبی کی صفت فلان نبی کی خوبی فلان ولی کے اندر کسی کے اندر غریب نوازی تھی تو کسی ولی کے اندر وہ صفت پائی جاری ہے کوئی صابر تھا تو یہ صفت کسی ولی کے اندر پائی جاری ہے فلان نبی کی صفت فلا ولی کے اندر پھر کہتے ہیں میں لکھ چلی تھے یہاں پر پہنچا مدینہ والے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک صفت تھی ان کا ایک موجزہ تھا امی آئیشہ فرماتے ہیں حضور کے جسم پاک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی جس کا عقیدہ ہو درہ زور سے بولے جن کو شک ہو اپنے شک کا علاج کروائیں سیدھی سی بات جن کے عقیدے مضبوط ہیں میں ان سے مخاطب ہوں ان کے پیر کا غصالہ میرے بچوں کی تسکین کا سامان ہے بس کافی ہے اللہ بے عدبوں کی صحبت سے محفوظ کرو سنیں آپ امام فرماتی خواجی کی میں نے کہا کہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی حضور کی خوبی تھی امی عائشہ فرماتی ہے حضور کے جسم پاک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی پھر کہتے ہیں حضور کے اترے ہوئے جبے پر بھی مکھی نہیں بیٹھی محفوظ سے قدر سبانہ علم کی زمین ہے عدب کی زمین ہے اخلاص کی زمین ہے مبارک زمین جہاں بیٹھے ہو اولیہ کی زمین ہے علماء کی زمین ہے سبحان اللہ کیا کہا ہو امام نے فرمایا امام خفاجی نے کہ امی آئیشہ فرماتی ہے حضور کے اترے ہوئے جبے پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹی اور مجھے یہ کمپیر کرنا تھا کہ یہ صفت حضور کی کس ولی کے حصے میں آئی حضور کی یہ صفت کس ولی کے حصے میں آئی کہتے ہیں میں کلم کو اپنی پیشانی پر رکھ کے سوچ ہی رہا تک غیب سے آواز آئی اے خفاجی لکھتا کیوں نہیں یہ صفت میرے عبدالقادر جلانی کے حصے میں آئی سبحان اللہ مچلنا دیکھیں کتنا مقبول ہے حضور غوظ پا اسے لوگ لڑنے جھگڑنے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حضور غوظ پا فرماتے ہیں میرے مولا میں کہاں جاؤں آواز آئی بغداد تیرے لئے بغداد تیرے لئے بلے میرے مرے نا 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 یہاں کے لوگ بڑے عباش بڑے ٹپوری قسم کے ہیں کیوں وہی دور تھا خلافت فاطمیہ جسے امام سیوتی نے خلافت خبیصہ لکھا یہ علماء ان کے قبیلے کے وہ محزم لوگ یہ طلبہ اور آپ میں سے وہ مقبول لوگ جو اریانیت کو پسند نہیں کرتے تھے اتنے حالات اس وقت خراب تھے خلافت فاطمیہ کے دور میں ترکیوں کو اور مصر کو اپنے انڈر میں لے لیا تھا کہ جو محزم علماء تھے وہ نقاب اوڑ کر کے چلا کرتے تھے لڑکیاں اس قدر بے لباس اس وقت تو خواق پیدا ہوئے تھے پورا بغداد ڈبا ہوا تھا شراب خانے میں ایک طرف شیعت اور رافضیت کاٹے گا دوسری طرف یہ بدعملی تکلا حضور غوث پا فرماتے ہیں نہ میرے مولا میں یہ شہر میں نہیں رہوں گا یہ شہر میرے لائق نہیں ہے آوازہی عبدالقادری یہ شہر تیرے پھر کہتے ہیں مچلنا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں میرے مولا اگر عبدالقادری شہر میں رہے گا تو اس کی کچھ شرطیں ہیں اس کی کچھ شرطیں ہیں آوازہی عبدالقادری تیری شرطیں کیا ہیں حضور غوث پا فرماتے ہیں میں نے رب سے کہا میرے مولا میری ستر شرطیں ہیں تو غوث پا فرماتے ہیں رب نے میری حالے کی شرط کو ستر ستر مرتبے کہ کے قبول فرماتے ہیں درجہ محبوبیت پر پھائیت اللہ اکبر قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پیارا اللہ تیرا پیارا اللہ سبحان اللہ چاہنے والا تیرا ایک دن غوث پاک تقریر فرما رہے تھے کہہ دو سبحان اللہ یہ بھی سننے غوث پاک کی تقریر میں ستر ستر ہزار کا مجمع ہوتا تھا محبوب سے کہہ جنے سبحان اللہ ستر ستر ہزار کا مجمع انسانوں کا ہوتا تھا اور جناتوں کا بتا دوں بھئی گن کے نہیں بتا پاؤں ایک جن کو ایک آمل نے اپنے قبضے میں لے لیا دعا تبیس کرنے والے آمل نے اور عمل کے زور پر اس نے بلائے تو نہیں آیا پھر پڑا پھر نہیں آیا پھر اس نے عمل کیا پھر نہیں آیا اور آمل صاحب غزبناک ناراض ہو گئے بہت دیر کے بعد وہ جن ان کا جو خادم تھا نا غلام تھا موکل وہ آیا تو آمل صاحب اس پر ناراض ہو رہے تجھے میں نے کتنی مرتبہ آواز دی تو میرا غلام ہے آتا کیوں نہیں تو اس نے کہا سنیں آمل صاحب خبردار جب میں شیخ عبدالقادر کے جلسے میں رہا کروں تو مجھے بولا یا مر یا مر یا آمل صاحب کھڑے ہو گئے بولے آر یہ بتا کیا جنات بھی غوث پاک کی تقریر سنتے ہیں تو اس جن نے کہا اے آمل صاحب انسانوں سے زیادہ جناتوں کی تعداد رہے سبحان اللہ سبحان اللہ در محبت سے کہے دیو سبحان اللہ انسانوں سے زیادہ جنات ہو گئے اب جناتوں سے زیادہ ایک ڈپارٹ بچا فرشتوں کا وہ کیسے حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب میں تقریر کرنے کے لیے ممبر خطابت پر بیٹھا تھا باب الشیخ میں باب حلب سما دو کلومیٹر دور تک لوگ بیٹھتے تھے میری تقریر کو سننے پھر فرماتے ہیں کبھی کبھی میں تقریر کے دوران اپنی گردن مبارک کو اوپر اٹھا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اتنے فرشتے میری تقریر کو سننے کے لیے ہواوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ مجھے آسمان دکھائی نہیں دیتا درہا محبت سے کہتے سبحان اللہ ہفتے میں تین تقریر فرماتے تھے دو پبلک بیس پر ایک اولیہ کے طرح خاص ان دو پبلک کے درمیان جب تقریر فرماتے تھے تو چار چار سو لوگ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا جام پینے میں کامیاب ہیا چار چار سو جنازے بھی نکلا کرتے چار چار سو لوگ قلم دوات لے کے غوث پاک کی تقریر بھی سنتے تھے فرماتے ہیں اسی تقریر میں اے لوگو ستر شرط ہیں رب نے میری قبول فرمائی ہیں پھر فرماتے ہیں اگر کہو تو ان ستر میں سے ایک ہی بتا دیں تو لوگ ان کا حضور کرم فرمائیں بڑی مشہور بات ہے غوث پاک نے فرمایا رب سے میں نے کہا میرے مولا میری ستر شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہی یہ بات تو بڑی پرانی بڑی بہت مبارک کے لوگ بیان کرتے ہیں اگر کہو تو ایک اور بتا دیں مجھے دو تیم یاد کتابہ میں سے نہیں ایسے بزرگوں سے بتا دیں ایک بات حضور غوث پاک کے استاز ہیں شیخ حمد دباس ان کے نام پر آپ سبحان اللہ کے لئے اور غوث پاک کے خادم ہے شیخ بقا بن بطو غوث پاک کے کئی خادم ہیں شیخ بقا بن بطو شیخ علی بن حیتی شیخ ابو نصر اور شیخ رضا شیخ ابو حفظ علی حسنی الموسری شیخ ابو سید قیلوی شیخ بارکی شیخ قبیر الدولہ شاہ گجراتی شیخ منور شاہی لہابان کئی خادم تھے غوث پاک سپاک تو شیخ بقا کہتے ہیں میں غوث پاک کے پیچھے پیچھے تھا اور حضور غوث پاک اپنے استاز شیخ حمد دباس کی محفل میں آئے جب اپنے استاز کی محفل میں آئے نا اپنے استاز کو سلام کیا ہاتھوں کو چوما کھڑے ہو گئے جب کھڑے ہو گئے تو غوث پاک نے تقریر شروع کر دی بہت دیگر تک اسی حجرے میں تقریر کی اس حجرے میں استاز کے خاص مساہبین بیٹھے ہوئے اور ٹاپک کیا تھا اپنی ہی ذات میں قطبیلین سے ہوں میں قطبیلجن ہوں میں قطبیلبر ہوں قطبیلبحر ہوں قطبیلملائکہ قطبیللوح والقلم میں یہ ہوں میں وہ ہوں غوث پاک نے اپنی شان بیان کی اپنی ہی شان میں تقریر کی غوث پاک جیسے تقریر کر کے بیٹھے غوث پاک کے استاز شیخ حمد دباس نے کہا عبدالقادر یہاں ہوں حضور غوث پاک کری جی سگدی فرمائے عبدالقادر تم کیا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو جو چاہتے ہو بولتے رہتے ہو اپنے بارے میں سنو عبدالقادر اللہ تم سے بھی میدانِ محشر میں سوال کرے تم اسے بھی معاخضہ ہوگا تمہاری بھی گرفت ہوگی آزاد نہیں عبدالقادر سمجھتے بات کیا کرو جو چاہتے ہو بولتے رہتے ہو اپنے بارے میں بقا بن بطو کہتے ہیں حضور غوث پاک نے اپنا تاہینہ ہاتھ اٹھایا اپنے استاز کے سینے پر رکھا اور عدب سے رکھنے کے بعد پھر اسے ہٹایا اور ہٹانے کے بعد فرمایا استازی داہینِ ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھاتا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عبدالقادر میں میدانِ محشر میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرنی اللہ قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اسی مبارک اور مسعود درسگاہ میں پھر حضور غوث پاک آپ نے انٹی فرمائی تو جس ادارے کے فاؤنڈر تے شیخ عبو سعید مخزومی اس کے سربراہ آنا ہو گئے شیخ عبدالقادر جی لانی ترہا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو شیخ عبدالقادر جی لانی شیخ عبدالقادر اب جس محلے کا نام تب پہلے باب العزچ اب غوث پاک آگئے تو اس کا نام ہو گیا باب الشیخ ہاتھ اٹھا کے بتا ہے کیا ہوا باب الشیخ اونچی بولے اونچی بولے کیا ہوا باب الشیخ ہوا اور جس ادارے کا نام تھا جامعہ نیزامیہ جب غوث پاک آئے تو اس کا نام ہو گیا جامعہ قادریہ کیا ہوا جامعہ جامعہ قادریہ اسی مبارک ادارے میں حضور غوث عظم نے چالیس سال تک تعلیم دی اکتالیس سال آپ نے قیام فرمایا نائنٹی ون ائر سے آپ کی ہوئی چالیس سال تک حدیث سے مصطفیٰ پلاتے ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ تئیس ہزار یا ایک لاکھ پچیس ہزار طلبہ اکرام آپ کے مدرسے سے فارغ ہوئی سبان اللہ سبان اللہ نہیں کہا پانچ ہزار لوگوں نے غوث پاک کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا سواؤ لاکھ بڑے 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 وانٹٹ لوگوں نے شرابی زانی چورو چکوں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے سچی تحبہ کی بھی اپی بھائی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ حضور غوث آدم کے مراتب اولہ کا اندازہ اسی زمن میں آپ بیٹھے ہوئے تھے درسگاہ سے ہٹ کر کے سرکار غوث آدم ایک شخص آیا اس کا نام تشیخ نجم الدین کردستان سے آئے غوث پاک فرماتے نجم الدین خیریہ تھے عدم بوسی فرمائے جی حضور چار سال کے بچے کو لے کے آئے تھے چار سال کے بچے کو لے کے آئے تھے غوث پاک فرماتے نجم الدین یہ کہوں نے بولے حضور یہ میرا بیٹا کہ اس کا نام کیا ہے کہا دنیا اسے صلاح خدیم کہتی ہے غوث پاک نے اسے قریب بلایا اس بچے کو اور بلا کر کے اپنے داہینے ہاتھ پہ اس بچے کی گردن رکھی یوں اور اٹھا کے اس کے چہرے کو اپنے مبارک چہرے کی طرف کیا اور اس بچے کی پیشانی دیکھ کے فرمایا نجم الدین یہ تیرا بیٹا ہے بلے جی حضور فرمایا غوث پاک نے یہ وقت کا بہت بڑا پاشا بنے گا اگر کوئی پاشا بنتا ہے تو اس پہ کوئی تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے آپ کو فراخ دلی پیدا کرے ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں پروفیسر واسی ولی واسیب نے کہا حاسد خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہو رہا یہاں تو آپ کو کشادہ ذرفی کا مظاہرہ کنا چاہیے غوث پاک نے اس بچے کی گردن پر ہاتھ رکھا یوں دیکھا فرمایا نجم الدین تیرا یہ بیٹا بہت بڑا پادشاہ بنے گا معلوم ہے وہی بیٹا جب بڑا ہوا تو فاتح بیت المقدس سلطان صلاح بن قیوب بن گیا ایک بات اور سنو ان مدارس کے علماء کے سامنے علم حاصل کرنے والے طلباء اکرام کو بھی اپنے اسٹیٹس کا اندازہ نہیں اور نہ ہی جس گلی کوچے سے گزرتے ہیں ان لوگوں کو عام طلباء ان کو سمجھتے ہیں عام انسان سمجھتے ہیں حالانکہ خدا کی قسم قریب میں امام غزالی آرام کر رہے ہیں امام غزالی کے مدرسے سے جو بچے لاک کی تعداد میں فارغ ہوئے وہ اور حضور غوث آزم کے مدرسے کے طلباء اکرام وہ یہ لاکوں کی تعداد میں اکٹھا ہو کر کہ اس فوج میں آپ کو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے دعا کرو اس میں فیل کا ثواب اللہ ان کی روح کو نظر فرما دے پوری زندگی جہاد کرتے رہے جہاد کرتے رہے جہاد کرتے رہے اللہ اکبر انتقال کا آخری ہفتہ تھا کمانڈر انجیف آیا حسین اسلام کیا اور کہا کہ اے سلطان کیا کر رہے ہو کہا موت کا انتظار کر رہا کہا حضور مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہا کس بات کہ آپ غازی ہیں آپ سلطان ہیں فاتح ہیں بادشاہ ہیں مجاہد ہیں کاش شہید بھی ہوتے ہیں حضور یہ کیا مطلب ہے چکائی پلیٹے موت کا انتظار کر رہے ہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے پوری زندگی آپ نے میدان جہاد میں گزاری ہے تھوڑا سا وقت اگر آپ کے ساتھ اور مل گیا ہوتا آپ کے وجود کو میدان جہاد میں میدان کارزار میں میری خواہش ہے کہ کاش دشمنوں کی تلوارے ہوتی آپ کی گردن آپ کے جسم سے الگ ہوتی جیسے لوگ آپ کو غازی کہتے ہیں شہید بھی کہتے ہیں سلطان کہتے ہیں شہید بھی کہتے ہیں فاتح بیت المقدس شہید بھی کہتے ہیں یہ کیا مطلب ہے چکائی پلیٹے موت کا انتظار کر رہے ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ تعالی نے پوری طاقت جمع کے اٹھ کے بیٹھ دے اور اپنے کمانڈر چیف کا گریبان پکڑا یوں اور پکڑ کے اسے گھسیٹ کے فرمائے سن تو نے کیا کہا کہا کاش آپ میدان جنگ میں شہید ہوتے دشمنوں کی تلواروں سے آپ کی گردن آپ کے جسم سے الگ ہوتی سن کمانڈر ابھی زمین پر ایسی کوئی تلوار بنی نہیں ہے جو ایوبی کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر سکے اس لیے کہ اس کی گردن پر شیخ عبدالقادر جلانی کی انگلیوں کے نشان موجود ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت میرا امام نعرہِ رسالت کیا دبے خیزانِ غزور غوثِ آزم زندہ بات کیا دبے جس پہ حمایت ہو پنجہ زندہ بات شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا بولے بولے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا یہ سکار غوثِ آزم کی شانِ مخارکہ ہے بڑی شان کے مالک تھے بڑی بینیازی تھی اللہ سمد ہے بینیاز ہے اس نے یہ صفت اپنے حبیب کے تفیل میں غوث پاک کو بھی عطا فرمائی خالی بیٹھ بھی رہتے تھے اور کبھی کبھی بیس بیس لاکھ روپے کی جوتیاں پہنتے اتنے مالدار تھے سونے کی کھونٹی میں غوث پاک کی بکریاں بانے جاتے سمدھنے آپ کبھی کبھی اتنے قیمتی جبے پہنتے مغرب سے پہلے پہنتے اشابات کسی غریب کو دیتے اور جس کو دیتے ایک سال میں زکاة فرض ہو جائے سمدھنے آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ درہ محبت سے کہنے ہیں ایسے ہی قیمتی جبا شریف پہن کے بگداد کی منڈی میں غوث پاک نکلے چور نے دیکھا اس کی نیت خراب ہو گئی اس نے کہا شیخ شیخ عبدالخادر کیا جبا پہنے ہوئے ماشاءاللہ اس کی نیت خراب گلی میں چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ ادھر سے غوث پاک خرد رہیں گے میں جبا کھینچ کے بھاگ جاؤں گا رحم دل بزرگ ہیں باٹھتے رہتے ہیں یہ مجھے جوڑا کے پکڑیں گے بینے میں یوں نکلا یوں نکل جاؤں گا جیسے غوث پاک اکیلے پلٹے نا آگے بڑا چھپ کے سے اس نے حضور غوث پاک کا جبا پکڑ کے جیسے کھیچنا چاہیتا تھا غوث پاک نے فرمایا اے میرے مولا اس نے عبدالقادر کا دامن تھاما ہے چھوٹنے مت دے سمجھ رہے ہو کیا ہوا پھر وہی ہوا کہ اس کے نام کیا گئے غلام غوث اعظم اللہ وقت تو ولیوں کی داستان بڑی عظیم ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بڑے 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 بڑی بڑی کرامتوں کے زور وہ ایک صاحب غوث پاک کی بارگاہ ملنے کے لیے آئے لہ تو کہا کہ میں بڑی تعریف تھا شیخ عبدالقادر کی کہاں رہتے ہیں لوگوں نے کہا بس یہ آگے بابو شیخ ہے وہی رہتے ہیں بڑی باؤنڈری دیکھی اور بڑی مبارک امارت دیکھی فرمایے باؤنڈری کسی ہے یہاں کون رہتا ہے بابو شیخ میں تو کسی نے کہا اس باؤنڈری میں غوث پاک کے گھوڑے رہتے ہیں استبل استبل خانہ گھوڑے رہتے ہیں اس نے کہا یار وہ تارکت دنیا بزرگ ہیں اور یہ گھوڑے جانور پان لکھے ہیں یہ اس کا مطلب ہے نہیں نہیں کچھ نہیں دکھاوا آیا ماذا اللہ واپس چلے آیا وہ علامہ عبدالقادر عربلی نے لکھا سمان اللہ وہ فرماتے ہیں گے بس مات قریب قریب قدر کر دوں گا کوئی دکت نہیں ہو رہی آپ دعا کرو اللہ سب کے دلوں میں غوث آزم کی محبت ہے آمین کے دل دو 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 کام پر عمل کرنا قادری کے لاؤں کے انشاءاللہ انشاءاللہ بولیں میں طلبہ اکرام سے کہتا دو کام ہمیشہ کرنا پوری پوری غیبت سے بچیں غیبت سے بچیں غیبت سے بچیں غیبت سے حضور غوث پاک نے زندگی میں بہت اس موضوع پر تقریر فرمائی ہے ایک خوشخبری ہے غیبت سے بچنے والوں کے لیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں غیبت سے تم اپنی آپ کو بچھا لو عبدالقادر تمہیں خود بھوڑ لے گا تم کہا رہے گا ایک صاحب کی بڑی تعریف ہوئی تو اس نے کہا کہ حضور غوث پاک سے حضور یہ ایک صاحب راتوں کو لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ایک پیر پہ کھڑے ہوگی قرآن پڑتے ہیں بڑا نام ہے پھر میں بلا کے لاؤ بلا کے لائے گئے میرے سیدنا شیخ فرماتے ہیں نام کیا ہے بولے جی حضور یہ نام ہے کیا کرتے ہو بس خالی اللہ ہو اللہ ہو تلاوتیں کرتا ہوں حضور بس ہر وقت اللہ کا نام لیتا ہوں تو حضور غوث پاک نے اس سے کہا حضور غوث پاک نے اس سے کہا محنت بہت کرتے ہو یہ عبادت قبول ہوتی ہے کی نہیں محنت بہت کرتے ہو یہ عمل قبول ہوتا ہے کی نہیں پڑھالی کا انسان تھا اس نے کہا یہ ڈپارٹ میرا نیرہ یہ قبول کرنا نہ کرنا یہ ڈپارٹ میرا ہائی نہیں میرا کام صرف پڑھنا ہے پڑھنا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں کبھی سوچا کی نہیں سوچا قبول ہوتی ہے کی نہیں ہوتی کبھی سوچا کی نہیں سوچا اس نے کہا سوچ کر کے ہی کیا کروں اپنے بس میں ہائی نہیں ہے تو غوث پاک نے فرمایا اسے کان میں اگر کہو تو میں بتا دوں قبول ہوتی ہے کی نہیں فاختے اڑ گئے کہ بولے جی شیخی آپ بتا دیں غوث پا فرماتے ہیں میں بتا دوں جو تم محنت کرتا ہے تھنڈی راتوں میں تھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ ہو اللہ ہو کرتا ہے ایک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑتا ہے اتنی لمبی لمبی نوافی رکو اور سجود کی باقیزہ برکتیں حاصل کرتا ہے قبول ہوتی نہیں بتا دوں کہ حضور جلدی کرے یہ پیمانہ مجھے ملنا چاہیے میں خود اس پیتھالوجی میں آنا چاہتا تھا آپ مجھے بتائیں تو صحیح حضور غوث پا فرماتے ہیں سن طلبہ اکرامی سے یہ زندگی میں داخل ہونا چاہیے سبحان اللہ حضور غوث پا فرماتے ہیں سن اگر تیرا دل غیبت کی محفل سے اچٹ جائے اگر تیرے سامنے کوئی کسی کی برائی کرنا شروع کر دے اور تجھے نفرت اور اولجن ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تیری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول طلبہ اکرام سے زیہوش زی فہم دانا کوئی نہیں ہے میں اس ڈپارٹ کی بات ہی نہیں کرتا اس ڈپارٹ کی بات نہیں کرتا ہم لوگ ان کے قدموں کے مٹی مل جائے بڑی بات آپ سے مخاطب ہوں آپ میرے بڑے ہیں کل ہندوستان کا مستقبل اور مستقبل کا ہندوستان آپ بننے والے ہیں بڑی ذمہ داریہ ہیں غوث پاک نے فرمایا اگر تیرا دل غیبت کی مجلس سے اچٹ جائے تو سمجھ لینا قبول ہو رہی ہے اور اگر تجھے برائی میں مزہ ملنے لگے غیبت کی مجلس میں تیرا دل لگنے لگے تو سمجھ لینا قبول نہیں ہو رہی ہے تیری آخرت تو بگڑی ہی گئی ہے دنیا کی سردراتوں میں سو جا کم سے کم آخرت بگڑی ہے دنیا میں تو آرام کر لیں روکے بولا حضور غیبت کی مجلسوں سے کیسے بچوں گا کہا ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ تو اپنی اوقات تجھے سمجھ میں آ جائے سمجھ نہیں یہ غوث پاک نے اپنے قریب رہنے والے کے لیے بڑی خاص تحبیم دی اب جو اس مبارک یہ سب کے لیے اب جو اس مبارک مجلس میں ہیں ان کے لیے بہت آسان تعلیم و حوث پاک اسے یاد رکھیں ہاتھوں کو ڈاکے بھنیں انشاءاللہ اس میں کوئی رول نہیں اتر پردیش کے سیم صاحب ہندوستان کے وزیر عظم کوئی فائنس منشٹر کا کچھ کچھ کوئی رول نہیں ہے آزاد ہیں آپ خالی مائی کی آواز کم کرائی گئی ہے اور کچھ تو کوئی دقت نہیں ہے گوشت کھانے پر پابندی ہے نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے سبحان اللہ حضور اسے گئی اشاہ مخدم اگرامی علماء افتخار ندیم شاہ صاحب کی بلا فرما رہے ہیں کہ ہم سے شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی اور شیخ منور شاہ الہبادی کے بارے میں بتا دیں تو شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی بھی حضور غوث پاک کے خادم تھے آپ نے حضور غوث پاک کی خدمت فرمائی تھی پغداش شریف آپ کی پیدائش کی جگہ ہیں اور حضور غوث پاک کے خلیفہ بھی تھے آپ کے مریب بھی تھے آپ کے خادم بھی تھے اور حضور غوث پاک سرکار نے ان کو اپنے اس خادم کی خدمت کے لیے دیا تھا جس کا نام تھا منور شاہ الہبادی جنہوں نے غوث پاک وہ بھی غوث پاک کے خادم تھے ایک اور خوصورت نسبت لگی ہے وہ غوث پاک کے خلیفہ کے بھی خلیفہ ان کو ایک اور نسبت غلامی ملی ہے حضور غوث پاک سرکار نے شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی کو جن کی مداشری ایک روایت کے مطابق پروسیبل کے پاکستان کے حیدر آباد کے حصے میں آئی ٹھیک ہے حیدر آباد میں شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی غالباً آفتاب الہاباد میں اور میرے آقا حضور مفتی آزم عالم کے خلیفہ حضور الشاہ قاری امانت رسول شاہ صاحب قبلہ علی رہ اپنی مبارک مریسوں میں اس حوالے سے ذکر فرمایا ہے شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی ایک اچڑتی ہوئی خبر بیش میں آئی تھی یہ وہی بزرگ ہیں جن کی بارہ دوبی ہوئی کشتی بارہ سال کی غوث پاک میں نکالی تھی وہ نہیں ہیں ایک روایت ابو خمرہ ہندی کے بارے میں آئی تھی وہ بھی نہیں ہیں ہندوستان کے حیدر آباد میں آرام کر رہے ہیں حضور غوث پاک نے ان کو بلایا تھا شیخ کبیر احمد کو اور منور شاہ الہابادی کو منور شاہ الہابادی کونے بائیس سال غوث پاک کو وضو کروایا سبحان اللہ کہہ لے آپ بغداد دیکھ کے آئیں گے پورا شہر آپ کی آنکھیں دیکھے گا انہوں نے اس کو دیکھا ہے جس کی وجہ سے بغداد کو بغداد شریف کہا جا جس کی وجہ سے بغداد کی مٹی اٹھا کہ کوئی دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے یہ شیخ منور شاہ الہابادی ہے کوئی ایک آدمی ان کے نام پر سبحان اللہ کہتا ہے حضور غوث پاک نے منور شاہ الہابادی کو بلایا تھا حضور غوث پاک کو بائیس سال وضو کروایا کتنے سال؟ بائیس سال بائیس سال وضو کروایا غوث پاک سرکار کو ایک دن غوث پاک سرکار وضو فرما رہے تھے تو شیخ منور شاہ نے فرمایا شیخی فرمایا کیا بات ہے کہا حضور امرید کسے کہتے ہیں جسے آپ آب حیات کہتے ہیں آب حیات کسے کہتے ہیں تو حضور غوث پاک فرمایا منور شاہ میرے ہاتھوں کو تم غسل دے رہے ہو وضو کے لیے پانی دے رہے ہو میرے ہاتھوں سے جو پانی مس ہو کے ٹپک رہا ہے ہر قطرہ سو سو سال عمر رکھتا ہے اتنا خودنا تھا میرے آقا منور شاہ الہابادی نے اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے غوث پاک کے مبارک ہاتھوں سے ٹپکنے والے پانی کے ایک ایک قطرے کو اٹھا کر چاٹنا شروع کیا چھے قطرے چاٹنے پائے تھے غوث پاک نے تک لیا فرمایا منور شاہ خاموش رہو بڑھا پہ میں تکلیب بہت ہوگی اللہ کی بارگاہ سے جو انہیں پچ پن سال کی عمر ملی تھی یا ایک سو پانچ سال کی عمر ملی تھی یا ایک سو سات سال عمر ملی تھی وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں یہ بھی توفیقِ خدا بندی ہے منور شاہ الہبادی ہوں یا غوث آدم اللہ کے دوست ہیں اللہ نہیں ہیں خود غوث پاک نے فرمایا آئے لوگوں سنو میں خدا نہیں میں رسول نہیں لیکن خدا ہو رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ عبدالقات الرجیل سبحان اللہ یہ ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے تو غوث پاک نے جو کہا یہ بھی بہتنے خدا بندی کا شیخ منور شاہ الہبادی پچپن سب تامن سال ایک سو پانچ ایک سو سات عمر شریف تو اللہ کی بارگاہ سے لائے تھے وہ لائے تھے لیکن چھے قطرے آپ نے پیئے تو چھے سو سال عمر اللہ نے پڑھا دی جس کو یقین پڑے وہ سبان اللہ درہ محبت سے گھجو سبان اللہ بائیس سال تک غوث پاک کو وضو کروایا شیخ منور شاہ الہبادی نے پھر غوث پاک نے ان کو ملایا اور قبیر عمدولہ شاہ گجراتی کو ملایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا مجھ سے قبیر الدین تم ہو تم سے میرا منور علی مجھ سے قبیر الدین تم ہو تم سے میرا منور علی اور فرمایا منور جاؤ ہند صوفیہ فرماتے ہند کا جب نام لیا تو غوث پاک نے اس شہر کا نام لیا جسے الہباد کہتے ہیں کیا رابہ خوش ہو جائیں آپ اسی صوبے میں ہیں جس صوبے میں الہباد ہے آپ کا معلوم ہونے چیز میرے آقا سرکار مشاہد ملت شہزادِ حضورِ شیرِ بے شہیلِ سمنت رحمت اللہ تعالی جب پرطاب بل کے قریب سے گدرے وہاں علاقہ یہ دیوبندیت زیادہ ہے وہاں کافی لوگ احمد پرطاب بلی کی تبلیغ سے متاثر ہوئے اور اپنا عقیدہ بدل دیا وہاں کے لوگ تو اس زمین کو دیکھنے کے بعد سرکار مشاہد ملت نے فرمایا تھا یہ تو مجھے ثانی نزد معلوم ہو رہا یہ بلٹ ثانی نزد معلوم ہو رہا ہے ثانی نزد معلوم ہو رہا ہے